یہ کیا رینکنگ ہے بھئی کوئی دسے گا کی کس طرح چلان دے ہو تو سی یعنی ورلڈ کپ میں پہلے پندرہ میں نہیں ہو اور اس میں وہ پلیئروں جنہوں نے چار پانچ سینچریوں کی ہیں ورلڈ کپ میں رچن رویندرا نے کی ہیں روی شرما نے سیکنڈ نمبر بیوراٹ پولی نمبر ون میچ ویننگ پرفارمنسز دی ہیں اور وہ ٹیم میں ایک ورلڈ کپ جیت گئی ایک فائنل کھیل گئی ایک ٹیم سیمی فائنل میں بھی نہیں گئی اس کے پلیئر نے رنز بھی نہیں کیے کس کے اوپر بیس کرتی ہے تو میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے چوبیس توپوں کی سلامی آس بندے کو جس نے آئی سی سی کا رینکنگ سسٹم بنیا بھائی صاحب آج دوبارہ سے بابر آزم بغیر کچھ کیے اوڈی آئی کے نمبر ون بیٹر بن گئے آئی سی سی کا سسٹم ہے نا یہ بڑا کوئی تھرڈ کلاس سسٹم ہے آپ کی کہہ سکتے بابر آزم کے فرینس جو آہو شور مچیا ہوا ہے کہ بھائی صاحب بابر نمبر ون بن گیا بابر نمبر ون بن گیا کوئی اسے پرسنل اٹیک نہیں ہے بابر آزم پر مجھے آئی سی چی کے رینکنگ سمجھ بنی آتی اگر ہم بات کریں ورات پولی شبن گل اور روحید شرما کی تو آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں کہ کتنے میچز انہوں نے جتوائے ہیں کس طریقے سے انہوں نے اپنی انکس بلڈ اپ کیے چاہے ایشیا کپ ہو ورلڈ کپ ہو کہنا پڑتا ہے کہ بابر آزم کے اوپر کچھ ایسا بیار کردگی نظر نہیں آ رہی پر فارم بھی نہیں کر رہا پھر میں اس کو کیا کروں اس کا تو میں گھنٹا بجاؤں گا میرے گھنٹا فرق نہیں پڑا رینکنگ میں نمبر ون آ گیا کہتے ہیں کہ میرے گھنٹے ککنگ میرے گھنٹے ککنگ تو یہ گھنٹے ککنگ ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی جہین دوستو آپ سب کو ہمارے چینل کریٹ بیٹ سپورٹ میں سواگت تھے دوستو کل آئی سی سی کا ایک نایا اپ ڈیٹ آیا تھا جس میں بابر آزم اوڈی اے رینکنگ میں نمبر ون آیا دوستو آئی سی سی کی اس فیشلے سے میں بھی حراان ہوں آئی سی سی نے بابر آزم کو کس آدار پر نمبر ون اوڈی اے بیٹسپین بنا دیا ہے دوستو بابر آزم اوڈی اے کا نمبر ون بیٹسپین بننے کے بات پاکستانی میڈیا نے کہا بابر آزم بلکل دوکڑی کا کھلا رہی ہے اس کو نمبر ون کس نے بنائے دوستو پاکستانی میڈیا ای سی سی کے اس فیشلے سے ناراض دیکھے آئی سی سی کو بھی جبکل لاتارا کہا اس طرح کے اوڈی اے رینکنگ میں نمبر ون آنے سے بہتر ڈوب کے مر جانا اچھا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ کر کر جاریو بتائیں چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہم آپ سے بات کریں گے ویڈیو کے لاسٹ میں یہ خوشی کی بات ہے کہ بابر پاکستان کے پلیئر ہیں اور نمبر ون رینکنگ میں آگئے ہیں لیکن اٹھا سیم ٹائم یہ کیا رینکنگ ہے بھئی کوئی دسے گا کی کس طرح چلا دے ہو تو سی یعنی ورلڈ کپ میں پہلے پندرہ میں نہیں ہو کوئی بھی پلیئر بابر کی بات نہیں کوئی بھی پلیئر پہلے پندرہ میں نہ ہو اور اس میں وہ پلیئروں جنہوں نے چار پانچ سینچرییاں کی ہیں ورلڈ کپ میں رچن رویندرہ نے کی ہیں روی شرما نے سیکنڈ نمبر پہ ورات کولی نمبر ون پہ کے لراہل نے کی ہیں شریس آئر نے رنس کی ہیں اور بڑے پلیئرز نے رنس کی ہیں دوسرے ملکوں کے وارنر نے رنس کی ہیں مچل مارچ نے سو کیا ہے میچ وننگ پرفارمنسز دیں ہیں وہ ٹیم میں ورلڈ کپ جیت گئی ایک فائنل کھیل گئی ایک ٹیم سیمی فائنل میں بھی نہیں گئی اس کے پلیئر نے رنس بھی نہیں کیے ان کا بعد میں کوئی میچ بھی نہیں ہوا تو یہ کس کے اوپر بیس کرتی ہے تو میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں I have no idea how they make these رنکنگ basically تو رنکنگ پرفارمنس بیسٹ ہوتی ہیں اور رنکنگز میں کوئی ورلڈ کپ ایسا بھی نہیں ہے کہ کل ختم ہوا اور ابھی اپ ڈیٹ نہیں ورلڈ کپ کو ختم ہو کے ٹیم ہوگی اگلی اگلی سیریز ختم ہو کے اگلی سیریز شروع ہو گئی ہے یہ رنکنگ کے پوائنٹ کس طرح ملتے ہیں بینز بھی ان کی زیادہ ہیں ٹیم نے بھی کوالی فائے کیا ہے بڑے میچز میں رنس کی ہیں تو بھئی sorry I don't know I have no idea at all صحیح بات ہے کوئی اسے پرسنل اٹیک نہیں ہے باور آزم پر مجھے آئی سی چی کے رنکنگ سمجھ میں نہیں آتی اگر ہم بات کریں ویراد کولی شبن گل اور روہد شرما کی تو آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں کہ کتنے میچز انہوں نے جتوائے ہیں کس طریقے سے انہوں نے اپنی ایننگز بلڈ اپ کی ہیں چاہے ایشیا کپ ہو ورلڈ کپ ہو کس طریقے سے یہ کھراری جو ہے اپنی ٹیموں کو لے کے چلیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بابر آزم کے اوپر کچھ ایسا بیٹ پیٹ چل رہا ہے کہ اس طریقے کی کارکردگی نظر نہیں آرہی جس کلاس کے وہ بیٹس مین ہے ہمارے ہاں پوری جگہ پر پورے ورلڈ کپ میں اور ایشیا کپ میں جو ہے بابر آزم کا مقابلہ جو ہے ویراد کولی کے ساتھ کیا گیا لیکن اگر حقیقت جانے تو ہمیں بابر آزم اور ویراد کولی کا حالیت دنوں کے اندر میچ نظر نہیں آتا تو آئی سی سی پتا نہیں کس طریقے سے گھیر گھار کے یہ رینکنگ لے کر آتی ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی کھلاڑی آجاتا ہے تو اپنی تو یہ سمجھ سے باہر ہے یقیناً میری سمجھ سے باہر ہے جو بیس توپوں کی سلامی آس بندے کو جس نے آئی سی سی کا رینکنگ سسٹم بنیا بھائی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے شبمن گل آئی سی سی کی رینکنگ میں او ڈی آئی کے نمبر ون جو آپ بیٹر بن گئے تھے اور آج دوبارہ سے بابر آزم بغیر کچھ کیے او ڈی آئی کے نمبر ون بیٹر بن گئے یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ شبمن گل نمبر ون اس لیے بنے تھے بھائی کہ بابر آزم پرفارم نہیں کر رہے تھے اور انہی دنوں میں شبمن گل پرفارم کر کے اوپر آئے تھے اور اب اس کے بعد پاکستان کا کوئی میچ ہی نہیں ہوا بابر آزم نے کوئی میچ نہیں کھیلے اور جو ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں ان میں بابر آزم کی پرفارمیس ہی نہیں ہے لیکن آئی سی سی کی او ڈی آئی رینکنگ میں بابر آزم نمبر ون بن چکے ہیں یعنی کہ جو آئی سی سی کا سسٹم ہے نا یہ بڑا کچھ تھرڈ کلاس سسٹم ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور آپ جو آئی سی سی کے فینس شوہا وہ شور مچیا ہوا ہے کہ بابر نمبر ون بن گیا بابر نمبر ون بن گیا دوستو آپ نے پوری ویڈیو دیکھا آئی سی سی کی اس فیشلے سے میں بھی حران ہوں آئی سی سی نے بابر آزم کو کس آدھار پر نمبر ون اوڑی بیٹسمن بنا دیا دوستو آئی سی سی کی اس فیشلے کو لے کر پوری پاکستانی میڈیا چکی تھے بابر آزم نے پوری سال میں کچھ نہیں کر پایا ہے اگر بابر آزم پیشلے سال سب سے لوس ٹیم یعنی نیپال زیمبابی بانگلہ دیس کے ساتھ کھل کر نمبر ون بنا تھا لیکن سودمنگل نے آسٹلیا نیوزلین ٹاپ ٹاپ ٹیم کے ساتھ کھل کر نمبر ون ہوئا تھا دوستو بابر آزم اوڈی آئی کا نمبر ون بارسمن بننے کے باد پاکستانی میڈیا نے کہا بابر آزم بلکل دوکڑی کا کھلاڑی ہے اس کو نمبر ون کس نے بنایا دوستو پاکستانی میڈیا اسی سی کے اس پھشلے سے ناراض دیکھے دوستو اس پر آپ کی رائی کیا ہے کمین کر کر ضرور بتائیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار آئے تو چلک سبسکرائب کریں اور ویڈیو پچھن آئے تو ویڈیو کو لائک شیر اور کمین کنا نہ ملے گا کیونکہ اسپورٹ سمبندی ایسی اچھی اسی ویڈیو ہم ہمیں سب کے پاس لائک دوستو اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک جائے ہند اور بھارت مات کی جائے